السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں ناظرین اس وقت جو اجلاس ہے وہ جاری ہے اور پنجاب اسعملی کا اجلاس دو گھنٹے تاخیر سے جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور اجلاس کی جو صدارت ہے وہ سپیکر سردار سبتین خان جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں تو آج کے جو پنجاب اسعملی کا اجلاس ہے اس میں انتخاب ہونا ہے ڈپٹی سپیکر سپیکر اور وزیراعالہ پنجاب کا تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ کس کے سب سے زیادہ چانسز ہیں اس پر بھی بات ہوگی اور جو ابھی جو تازت ترین لیٹس اپ ڈیٹ ہے آخری اطلاع آنے تک کی وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ دائیں سپیکر جو ہیں پنجاب اسعملی ان کے دائیں طرف جو ہے وہ حکومتی ارکان جبکہ بائیں طرف اپوزیشن جو کے جو ارکان ہیں ان کے لیے نشستیں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں ابھی آخری اطلاع آنے تک جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کی جانب سے مسلم لیگ نون کی طرف سے نامزت کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز جو ہیں انہیں وزیراعالہ کے لیے نامزت کیا گیا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں طریقہ انصاف اور طریقہ انصاف کے ازاد احمایت یافتہ امیدواروں کی جانب سے اور سنی اطلاع آنسل کی جانب سے محمد اسلم اقبال کو تمیا اسلم اقبال جو ہیں ان کو آہ نامزت کیا گیا ہے آخری اطلاع آنے تک ابھی تک وہ جو ہیں وہ آہ پنجاب اسمبلی نہیں پہنچے ہیں کچھ دیر بعد کا نہیں پتا لیکن ابھی تک فی الحال کی جو ابھی لیٹس نیوز ہے وہ یہ ہے اور سنی اطلاع آنسل کی جو نشستیں ہیں فی الحال تک وہ خالی آہ ہیں وہاں پہ ابھی کوئی آہ نہیں وہاں پر پہنچا ہے اور صورتحال کچھ یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں تو اس وقت ایک سو سنتیس آہ نشستیں لے کر جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے زیادہ آگے ہے اور پلڑا جو ہے مسلم لیگ نون کا بھاری ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آج وزرعالہ کے لیے آہ اس کے کس کا انتخاب ہوتا ہے کیونکہ آج نو متخب جو آہ عراقین ہیں آہ پنجاب اسمبلی کے آہ ان سے حلف لیا جائے گا اور آہ جو اس وقت ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مریم مہورنزیب آہ جو ہیں ان کے بارے میں خبر یہ آئی ہے کہ وہ آہ معاملت کریں گی مریم نواز جو ہیں ان کی معاملت کریں گی اور پنجاب اسمبلی میں اپنے فرائز جو ہیں وہ سر انجام دیں گی پنجاب اسمبلی میں ہوں گی اور یہاں آہ جو معاملت کریں گی مریم نواز جو ہیں ان کی پنجاب حکومت کے لیے جو ہیں وہ آہ معاملت کریں گی اس کے ساتھ میں آپ کو بدا چلوں کہ مقصوص نشستوں کے اگر بات کریں تو چھاسٹ جو ہیں وہ مقصوص نشستیں تھی جس میں جو بیالیس کا نوٹفیشن جاری کر دیا گیا جبکہ جو اقلیتوں کی جو مقصوص نشستیں تھی اس میں آٹھ تھی اس میں پانچ کو نوٹفیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا اور باقی جو بیالیس کے بعد جو باقی نشستیں ان کا نوٹفیشن جو ہے وہ بھی جاری آج جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے اور ساتھ اگر ہم بات کریں ابھی تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں کچھ یہ ہے کہ ابھی آج کیونکہ آج وہ دن ہے سیاست کے لیے اگر ہم بات کریں تو پنجاب کی سیاست میں بہت اہم دن ہے آج ملک سیاست کے لیے بھی آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ آج وزرعالہ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے اور انتخاب کے لیے جیسا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ مریم نواز جو ہیں انہیں مسلمی قنون کی طرف سے جو نامزت کیا گیا وزرعالہ کے لیے اور اگر یہاں بات کریں آہ سنی اتحاد کانسل اور طریق انصاف کی تو ان کی آہ جانب سے آہ میاں اسلم اقبال جو ہیں انہیں نامزت کیا گیا ہے اور آہ اس وقت تو پلڑا ہے مسلمی قنون کا بھاری ہے آہ کیونکہ آزاد امیدوار بھی مسلمی قنون میں شامل ہوئے ہیں اور آہ اجلاس آہ جاری ہے اور سیکیورٹی کی بھی سخت حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور یہ ابھی تک کی جو تفصیلات تھی اس سے میں نے آپ کو جو ہے وہ اگاہ کیا ہے ابھی لیٹس جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دو گھنٹے تاخیر کے بعد اب اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اور نو منتخب جو آہ عرقین ہیں پنجاب اسمبلی کے ان سے آہ ابھی کچھ لمحے بعد جو ہے وہ حلف لیا جائے گا اور جیسے انشاءاللہ مزید اس میں جو لیٹس لیٹس نیوز ہوں گی آہ کیونکہ جیسے جیسے ہمیں پتا چلے گا آہ ہم انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے اپنے اسی چینل پر جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے تو پھل وقت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ جیسے ہوں گے تو پھلے اپنے اسیا Magazines 10 نیوز پھلے اپنے اسی چیز رہیں گے تو پھلے اپنے اسی طرح سے آپ کوش دoraہ dezخرم